حضرت عبد المطلیب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو انہوں نے ایک منڈہ زبا کر کے غریبوں کو کھلا دیا پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل کو زبا کر دیا خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بڑی پیش کرو اب انہوں نے اونٹ زبا کیا پھر خواب آیا اس سے بڑی چیز پیش کرو انہوں نے پوچھا اس سے بڑی چیز کیا ہے تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زبا کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی اب انہیں اپنی منت یاد آئی اپنے بیٹوں کو جمع کیا ان سے منت کا ذکر کیا سب کے سر چھک گئے کون خود کو زبا کرواتا آخر میں عبداللہ بولا اببا جان آپ مجھے زبا کر دیں یہ سب سے چھوٹے تھے سب سے خوبصورت ہے سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلیب کو انہی سے تھی لہٰذا انہوں نے قرآن دازی کرنے کا ارادہ کیا تمام بیٹوں کا نام لکھ کر قرآ ڈالا عبداللہ کا نام نکلا اب انہوں نے چھوڑی چلا ہے عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں زبا کرنے کے لئے نیچے لٹا دیا جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا اب باس سے زب نہ ہو سکا فورا آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا اس وقت یہ خود بھی چھوٹے تھے ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا اس کھینچم تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشے بھی آئیں ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے اس دوران بنو مقزوم کے لوگ آگئے انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو زبانہ کریں اس کی مال کی زندگی خراب ہو جائے گی اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے بیٹے کا فدیہ دے دیں پھر اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فدیہ کیا ہے اس کی ترقیب کیا ہے یہ بتائی گئی ہے کہ ایک کاغس پر دس اونٹ لکھیں جائیں دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے اگر دس اونٹ والی پڑچی نکلے تو دس اونٹ قربان کر دی جائیں اگر عبداللہ والی پڑچی نکلے تو دس اونٹ کا اضافہ کر دیا جائیں پھر بیس اونٹ والی پڑچی اور عبداللہ والی پڑچی ڈالی جائیں اگر بیس والی اونٹ اونٹ والی پڑچی نکلے تو بیس اونٹ قربان کر دی جائیں ورنہ دس اونٹ اور بڑھا دی جائیں اس طرح دس کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا دس دس اونٹ بڑھاتے چلے گئے ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد سو تک پہنچ گئی تب کہیں جاگر اونٹوں والی پڑچی نکلی اس طرح ان کی جان کے بدلے سو اونٹ قربان کیے گئے عبدالمطلب کو اب پورا اتمنان ہو گیا کہ اللہ تعالی نے عبداللہ کے بدلے سو اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے انہوں نے کعبے کے پاس سو اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ رکا سب انسانوں جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا اور خوب کھایا ماشاءاللہ امام زہری کہتے ہیں عبدالمطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت سو اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اونٹ دیے جاتے تھے اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ سو اونٹ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تذدیق فرمائی یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے اور اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دو زبیوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حفظت عبداللہ کی اولاد ہوں سبحان اللہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانن تھا قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی مغض حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے شادی ہوئی حضرت آمنہ وہاب بن عبداللہ بن زہرہ کی بیٹی تھی شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر اٹھارہ سال تھی یہ شادی یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ایک عورت قابعے کے پاس بیٹھی نظر آئی یہ عورت ورکہ بن نوفل کی بہنتی ورکہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے ورکہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا جوں ہی انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا فوراں اس کے ذہن میں یہ بات آئی اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں زبا کیے گئے تھے اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں میرے والد باعزت آدمی ہیں اپنی قوم کے سردار ہیں بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی آپ قریش کی عورتوں میں نصب اور مقام کے اعتبار سے سف سے افضل تھی سبحان اللہ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آگئی آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی عام طور پر اس حالت کو غنودی کہا جاتا ہے اس نے مجھ سے کہا 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 اس نے مجھ سے کہا کہا تمہیں معلوم کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بلدے والی ہو اس کے بعد وہ پھر سے اس وقت آیا ہے جب نبی حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لئے اس بچے کے لئے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائے سے پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے کہا تم اس وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بسرہ کے محلات بھر جائیں گے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد حضرت عاملہ حضرت عاملہ کے چہرے میں آ گیا سبحان اللہ حضرت امام زہری فرماتے ہیں حاکم نے یہ روایت بیان کی کہ اس کو صحیح قرار دیا گیا صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ حضرت عبراہم علیہ السلام کی دعا ہوں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں خوش خبری ہو جب میں اپنی والدہ کے شخم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بسرہ کے محلات روشن ہو گئے حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سادیہ سے فرمایا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوش خبری سنائی اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے سورہ صاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا اے نبی اسرائیل اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تذزیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک احمد ہے میں ان کی بشارت دینے والا ہوں اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت سنا چکے تھے اس لئے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بیچینی سے انتظار کر رہے تھے ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے صاحب کا کتاب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائے گئی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا حضرت عبداللہ ایک تجارتی کافلے کے ساتھ تجارت کے لئے گئے اس دوران بیمار ہو گئے کمزور ہو کر واپسی لوٹے کافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے اپنی ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھیرے ان کی والدہ بنو نجار سے تھی ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے انہیں یہی دفن کر دیا گیا تجارتی کافلہ حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا عبد المطلب کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ کا بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنی ننیال میں ہیں تو انہیں لانے کے لئے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا عبد المطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے سبحان اللہ